اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمال کتی اب اپنا دوست آپ اور اپنا بھائی ابھی میں اس وقت آیا ہوں یہ شائلہ بار بار کی بیوار کے ساتھ ہی بالکل سندے برڈ بارکیٹ لگتی ہے فرندوں والی بارکیٹ اس کو بولتے ہیں اور اس کو فرندوں کا اتبار بزار بھی بولتے ہیں یہاں پر بہت مختلف طرح کے خوبصورت خوبصورت فرندے ہوتے ہیں اور لوگوں نے اپنے گھر کے اطالتی جانور رکھے ہوتے ہیں یہاں پر بیچنے کے لیے بھی لیاتے ہیں لوگ خریدنے کے لیے بھی لیاتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ہم نے دکھانا ہے کہ یہاں پر کون کون سے خریدے ہیں اور کون کون سے جانور ہے کیا کہ اس چیزیں ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو مزید فردر ویڈیو میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ خوبصورت بڑی خلطورت نسل کے ہیں اور اس کے ساتھ پکتا ہے اسے یہ ہے گیارہ ہزار کا جوڑا اور یہ کتنے کا ہے پہنٹیس ہے پہنٹیس ہاتھ کہے گا لوگ باتیں کرتے ہیں جا باتیں کرواؤ اسے بھلا تو ہے کوئی نہیں ابھی وہ گھر میں یہ ایک وجہ سے نہیں بول رہا یہ دیکھیں یہ نئی نسل کی کوئی مرگیاں ہیں کہ کیا ہے یہ کتنے کا ہے تین ہزار کا جو یہ دونوں تین ہزار کے اس نے بیچے ہیں چھوٹے سے بچے سے انہوں نے نا سنسی برڈ یہ ہم تو اس کو مرگیاں ہی بولیں یہ اس نے لے لیا تین ہزار کا جوڑا بڑی اچھی چیز ہے یہ تو یہ دیسی مرگیاں اوپر یہ مرگا ہے اور نیچے بھی مرگیاں یہ سارے مرگیاں کتنے کا ایک مرگا ہے یہ یہ بیچے سونسا تین ہزار کا بھی دے دیتا اور نو سو مانگتے ہزار کا دیتا نو سو pregunta اچھا complaint نو سو قائے رہا ہوں یہ نو سو مانگتے ہزار کا دیتا ہزار یہ کتنے اس کا وزن ہوتا ہے بھائی یہ سما کلوں سے اوپر رہا ہے ایسے بڑی ریزنی بل ہے ایسے بارہ سو کا دیتے ہیں بسائی بسائی کا تو دیرہ سو بھی بن جاتا ہے پیسو کے ساتھ سے دیتے ہیں گاہ کو فیدہ ہوتا ہے پیسو میں لے جاتا ایسے طول کے بیچے تو زیادہ منافعہ فام بنایا ہے بھائی یہ نہیں فام نہیں ہم لے کے نہ چکروں سے نہ لے کے لوگوں سے دیرہ کہا جی اسے لے کے نہ بیچتا ہوں جیسے گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا اہاں ایسے یہ تکیر ہیں اچھا جی یہ سنڈے برڈ مارکیٹ میں یہ کبوتر ہے اور یہ کونسی نسل کے بھائی کبوتر ہے ٹیڈی ہے بھائی ٹیڈی ٹیڈی نسل کے ہاں جی ٹیڈی یہ تینزار پر کہے کے یہ تینزار کہے کے یہ تینزار کہے کے اور مہت اچھے یہ تینزار کہے کے چینزار کا جوڑا ہے یہ ہے یہ کبوتر کی کونسی نسل ہے اسلام علیکم یہ کونسی نسل ہے یہ کونسی نسل ہے آپ کے sab chacun کرنے آپ کے کونسی آپ کے اچھے کونسی نسل ہے گو ہے نیچے جو رہا ٹیڈیوں کا اور جو رہا پہنٹی والے کا چلیں جی چھیک ہے یہ بھی کبوتر ہے برڈ مارکٹ میں کون سی نسل کے سی نسل کے ہے برڈ ڈی ہے یہ شرازی personا Rainer مہنگے ہیں گار رہا ہوں ہاں ہوتے ہالے کےڑے ہیں ہوتے ہالے اسمانی اسمانی میں آشو کرتا ہوں میں وزیر آباد میں ٹائتنسوں کو پتہ رکھا ہوا ہے وزیر آباد ہم کہے تھے صحیح اپنے کو پتہ آشو کرتا ہوں یہاں آگیا تو تیرے دینا واپس ہاں ہاں دینی ہے جاتے تر بندے تو دین دینے پیسے لے گئے آٹھ کی پیسے لےنا نہیں ہے بندے کو یہ دیتے ہیں یہ دی مرگیاں یہ بچہ لے کیا ہے ہانج بھائی کون کی نسل کی آگیا ہے سر یہ جیسی گولڈن مسکی جیسے گھر کتنے گئے گئے گمبانہ شروع گئے گا بارت ہوتا اس کا وزن کتنا ہوتا ہے بھئی ایک میٹھا بھی در حسن نا گاگ ڈیل کر رہے ہیں یہ یہاں پہ سیل ہو رہی ہے یہ چاچو جو ہے نا لے رہے ہیں ان سے یہ حسیل ہے حسیل فرگا ہے یہ اور حسیل ہے بڑائی لڑنے والا اس کے بچے ہیں یہ والے یہ بھی حسیل ہیں یہ والے اچھا اور نیچے والے یہ دیسی ہیں وہ والے بھی بچے ہیں یہ کبوتر بھی آپ کی ہیں یہ حسیل جو ہے یہ کتنے گئے ہیں یہ سن سے چھے دار کوہ دہا ہوں وہ سن سے پہنچ دار دار اور یہ کبوتر کبوتر چھے سون بڑائی لڑی پارا صدی пл یود lihood replaced ایک سو تیر بڑائی всё یہ سیل کھا رہے ہیں نہیں یہ اسی یہ سیلگ نہیں ہے گولڈن مشری کیا یہ والے اور یہ نیچے والے اور نیچے والے وہ بھی گولڈن مشری ہیں وہ فارمی ہے یہ بریلر بریلر ہے چلیں جی لیو برز ہیں یہ لیو برز ہیں یہ لیو برز ہیں یا سیلین ہے سیلین ہے سارے کونسی نسل کیا ہے یہ بہت سیلین ہے ہم نے تو معلوم کی پارٹ نہیں ہے یہ گھر کے لیے رکھے تھے یہ گھر کے لیے رکھے تھے گھر والوں کو ساندھ نہیں ہے اس لیے ہم نے سیل کرنے شروع ہم نے رکھے کاٹھے کاٹھے ہیں پھر تو جوڑی رکھی ہے اب یہ سیل کر رہے ہیں یہ کتنے کیا ہے یہ بہت سمجھونسا ہے نا کنگ سیل ہے وہ جوڑا دینے تیرہ سرو پیجا چوتا سرو پیجا کنگ سیل کرنے آنا ہے یہ سوڑا ہے یہ بجری سوڑا ہے یہ بجری سوڑا ہے آج بجری سوڑا ہے یہ کینگ سوڑا ہے یہ کتنے کیا ہے یہ بہت سہی ہے یہ خالی ہے خلی سوڑا ہے تو یہ مل دے گا ٹیرہ سرو پیجا چاہیے ٹیرہ سرو پیجا چاہیے یہاں کام کرتے ہیں سہل کرتے ہیں اس کے لئے پنجرہ بھی رکھا ہے وہ بھی سہل کرٹے ہیں نہیں پسند نہیں آئے گا اگر یہ دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کو سفید ہم تو سفید ہوتے گئیں گے پتہ نہیں ان کو بولے گا اور اس کے اونر سے ریویو کرواتے ہیں یہ کیا چیز ہے بچے یہ بندہ جو ہے نا وہ کھانا کھانے کیا ہوا ہے اور یہ اس کا بھی پتہ نہیں ہے کتنی پائش ہے یہ سنڈے برڈ بارکٹ میں موجود ہیں لاہور میں یہ اسیل ہے اور یہ وہ اسیل ہے جو وہ لڑانے والے اسیل ہوتے ہیں پیوٹ اور یہ ساتھ یہ کبوتر کبوتر ہے مختلف نسلوں کے کبوتر کی جتنی بھی نسل ہیں مجھے کوئی بھی یاد نہیں رہتی ایک صرف یہ ازرائیلی جو ہے یہ یاد رہتے ہیں اور یہ اوپر بھی یہ بھائی یہ کون سی نسل کا یہ ہے یہ پاکستانی ہے اسیل اس کو بولتے ہیں یہ کتنے کا دے رہے ہیں یہ دو ازار بے کا اور یہ نیچے والے ہیں یہ پانچ سر بے پر پیر کے نیپر ایک پیس اور نیچے والے یہ پینسی ہیں یہ ازار بے کا پیر یہ ازرائیلی جو ہے نہیں یہ فینسی ہیں باس یہ دیر سال کی ہے یہ دیر سال ہے یہ بھی دے کی انڈے بگر ہے یہ درزار بے کا پیر ہے پیر ہے دیل اور فیمیل دونوں جی دوستو آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو یہ لاہور سندے برڈز مارکیٹ کا ریویو دیا اور مارکیٹ میں موجود جو یہ اتوار بزار پرندوں کا لگتا ہے لاہور میں یہ جو شالہ مارباغ ہے اس کی دیوار کے ساتھ بلکل گلی ہے اس میں لگتا ہے اور یہ تو ابھی اس کی شروعات تھی جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے منڈی آگے بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ ابھی بہت خوبصورت پرندے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے مزید خوبصورت پرندے جو ان کی قیمتوں کے ساتھ دکھائیں گے اور شکریہ اللہ حافظ